ڈا لائف ٹی وی سچ سب سے آگے موڈی سرکار کی ناکامی کی طرح دیکھا جائے گا تو چھپایا جا رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ تیلیگراف نے انتراشتری اخباروں میں سب سے بڑے اخبار میں سے ایک تیلیگراف جو انگلینڈ کا اخبار ہے اس نے یہ سٹوری بریک کری ہے اور اس نے سٹوری جب سے بریک کری ہے تو رائے دین تک گلیاروں کے اندر ہنگامہ سے کھڑا ہو گیا ہے اور تیلیگراف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ایک بھارتی سینہ کے ادھکاری سے بات ہوئی ہے اور اس ادھکاری نے وہاں پر تیلیگراف کے سنباد داتا ہے ان سے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کو انسٹرکشنز دیئے گئے ہیں کہ ہم جو کلیشز ہو رہا ہیں روزانہ کے جبکہ بھی کلیشز ہو رہا ہیں چائنہ کے ساتھ مڈبیڑیں جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ساروجنک پٹل پر نہ بولیں جس سے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ بی جی بھی اپنی چھوی کو بچانے کے اندر لگی ہوئی ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے پڑھ کے سناؤں گا معاملہ بڑا ہے سنبید انشیل ہے ہمارے سینہ کے شورے پہ کوئی سوال نہیں ہے نرانتر سینہ جو ہے اور ہمارے سینک ڈٹے ہوئے ہیں سرحدوں کی رکشہ کرنے کے لیے اپنے بلیدان بھی دیئے انہوں نے لیکن سرکار کیا کر رہے ہیں اور سرکار کا فیلئر جو ہوتا ہے وہ کہیں کسی کی جان کے اوپر بھاری بن جاتا ہے یہ بہت بڑا وشائے ہوتا ہے جیسے پترکار ہیں انہوں نے ٹویٹر کی اوپر تیلیگراف کی اس خبر کو بریک کیا ہے اور لکھا ہے بریکنگ بیگ ایکسپوس آف موڈی گورنمنٹ با سینئر انڈین آمی آفیشل دا سٹوری بروکن بائی تیلیگراف انہوں نے کہا ہے کہ بڑا خلاصہ ہوا ہے بڑا خلاصہ ہوا ہے موڈی سرکار کی اوپر موڈی سرکار کے بارے میں ایک بڑے بھارتی سینہ کی ادھیکاری نے جس سٹوری کو بریک کیا ہے تیلیگراف نے اور نیچے لکھا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی نے بھارتی سینہ کو اس خبر کو باہر نہ جانے دینے کا کہا ہے کہ جس طرح سے چینی گھسپیٹ ہو رہا ہے یا چائنہ کا قبضہ ہو رہا ہے یہ پبلک میں نہیں جائے میں آپ کو ایک ایک کر کے سناؤں گا بہت غورت دنیا کا سمید انشیل وشہ ہے سمید انشیل وشہ ہے اس لیے ہے کہ انتر سمجھئے انتر ہے سینہ کا سینہ ہمارا تاج ہے سینہ ہمارا سمان ہے سینہ کے شوریاں پر کوئی سوال نہیں ہے وہ نیر انتر وہاں پر چائنہ کو ٹکر دے رہی ہے لیکن پیچھے جب سرکار کا کام آتا ہے تو سرکار کی طرف سے اس طرح کی بات سامنے آنا کہ سرکار نے بھارتی انتہا پارٹی ہے اور انہوں نے وہاں پر یہ پریشر بنایا ہے کہ یہ خبریں وہاں نہیں آئے تو یہ بڑا بڑا سوال کھڑا کرتا ہے چلو ٹیلی گراف کو ہماری سرکار جو ہے وہ کاؤنٹر کرے اور سیدھے سیدھے طور کی بات کنفرنٹ کرے اور کہے ٹیلی گراف سے کہ یہ آپ نے خبر کس سورس سے کری ہے وہ بتایا جائے اور یوکے سے اپنے جو بھی ہمارے کوٹنیتک سمبند ہیں ان کو استعمال کر کے یہ بتایا جائے کہ یہ جھوٹ ہے یا جو بھی ہے لیکن اگر سرکار کی طرف سے کنفرنٹیشن نہیں ہے تو پھر اور سوال گھرا جاتا لیکن آپ کی سٹوری یہ سامنے ہے انہوں نے یہ سٹوری اس پہ کری ہے کہ بارڈر کلیشز بیٹوین انڈیا اور چائنہ رگلرلی کورڈ اپ یہ سرحد کی اوپر جو مٹھےڑ ہو رہی ہیں بھارت اور چائنہ کے بیچ کے اندر انہیں رگلرلی روزانہ کورپ کیا جا رہا ہے اب اس کے اندر نیچے کیا لکھا گیا ہے کیسے کورپ کیا گیا ہے تو پہلی چیز انہوں نے لکھی ہے میں سب سے پہلے چل رہا جاؤں کہ انڈیا بارڈر فورسز انڈر سٹرکٹ انسٹرکشنز ٹو کیپ کوائٹ بھارتیہ جو بارڈر کی اوپر جو فورسز ہیں سیمہ بل ہیں بھارتیہ سیمہ بل جو ہیں ان کو سخت نردیش دیئے گئے ہیں کہ وہ شانت رہیں اس طرح کے روزانہ کی چائنا کے اور بھارتیہ سینکو کے بیچ کی مڈویڑ کو لکھا آگے لکھا ہے ہمیں یہ نردیش دیئے گئے ہیں اوپر سے کہ ہم ان سارے حادثوں کو ان سارے معاملوں کو مڈویڑوں کو چرچہ میں نہ لائیں ان کی چرچہ نہیں کریں اور ہمیں اس کا جو ریزن دکھتا ہے اس کی وجہ دکھتی ہے وہ پوئی طرح سے راجنیتک دکھتی ہے آگے لکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس سب کو جو چائنا کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے اس کو دبانا چاہتی ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی پرش بھومی لے جاتا ہوں جو پہلے انہوں نے چھاپا اخبار کہلتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ نومبر دو ہزار اکیس پینٹاگون نے کنفرم کیا تھا چائنا کے دوارہ بنائے ہوئے گاؤں کا بھارتی تیریٹری کے اندر ارنانچل پردیش میں بھارتی سیما میں ارنانچل پردیش میں چائنا کے دو گاؤں پینٹاگون نے کنفرم کیے تھے کہ یہاں بنائے گئے ہیں اس کی اوپر کیا کہا سرکار میں آپ سب جانتے ہیں یہاں تک کہ جو نو جسم ابھی جو پورا وشاہ اٹھا ہے وہ ہے کہ راجنہ سنگھ جی نے جواب دیا سجن کے اندر کہ نو جسمبر کو مٹویڑ ہوئی چائنا اور بھارت کے سینکوں کے بیچ پرکش نے ہنگامہ کیا کیونکہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے تیرہ جسمبر کو کہ آپ نے یہ چار دن کے بعد کیوں بتایا سجن کے اندر تو راجنہ سنگی رکشہ منتری کے طور پر بولے کہ بیچ میں چھٹیاں پڑ گئی تھیں اتوار وغیرہ کی اس لیے تو آپ سوچئے کتنے سنبیتن شیر مدے کی اوپر وہاں بھی چھپایا جا رہا تھا چیزوں کو اب آگے انہوں نے لکھا ہے جون دو ہزار بیس میں پی ایل اے ٹروپس مطلب چائنا کے سینک نے کم سے کم بیس سکوئر مائلز بھارتی زمین کی اوپر لڈاک میں قبضہ کیا بیچ لائد ویسٹرن انڈیا انڈ بارڈرز چائنا جو ویسٹرن انڈیا کے اندر پششمی بھارت میں ہے اور چائنا کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے کم سے کم بیس بھارتی سینک اس میں شہید ہوئے یہ چیز انہوں نے لکھی اس کے آگے وہی چیز جو میں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی جو عدیکاری کو کوٹ کر کے لکھا کہ جس طرح سے روزانہ کی مٹھ بھیڑیں ہو رہی ہیں ہمیں یہ سخت نردیش اوپر سے جو سیما بل ہے ان کو کہ اس کی چرچہ باہر نہیں کی جائے دوسری چیز لکھی ہے کہ یہ ڈائریکشنز جو ہمارے پاس اوپر سے نردیش آ رہے ہیں اس طرح کے چرچہ نہیں کرنے کے کہ بھارتی سینکوں کی چائنہ کے سینکوں سے جو مٹھ بھیڑ ہو رہی ہے یہ پوئی طرح سے راج نیتک لگتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اس پورے مددے کو دبانا چاہتی ہے اپنی چھوی صدارنے کیلئے ہوگا جو بھی ہوگا آگے انہوں نے لکھا ہے انڈیا is covering up the true extent of border clashes with china to avoid panicking the public senior انڈیا آرمی آفیسر آرمی سورسر have told the telegraph بھارت بہت حد تک cover کر رہا ہے دبار آیا ہے جس طرح کہ ہمارے دونوں سینکوں کے بیچ میں مڈھ بھیڑ ہو رہی ہیں تاکہ public کے اندر کوئی گھبرہائٹ کا واتورن نہیں بنے public کے اندر کوئی panicking والی situation نہیں بنے یہ ان کو telegraph کو بھارتی ہے سینکوں کے سورسز سے پتا چلا اب یہ بڑا وشاہ بنتا ہے کہ اگر telegraph صحیح نہیں ہے تو موڈی سرکار کا ابھی تک بیان کیوں نہیں آیا ہے اور موڈی سرکار ان کو konfront کیوں نہیں کر رہی ہے اگر ہے تو کرنا چاہیے پورا دیش ساتھ میں کھڑا ہوا ہے اس کے بعد اگر یہ بات صحیح ہے جو telegraph نے لکھی ہے تو یہ ایک گمبھیر وشاہ ہے کہ جو چیز پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اس کو cover up کیا جا رہا ہے اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے موڈی سرکار کا صرف اس لیے ایک بہت بڑا جو ورگ ہے وہ نقصہ اٹھالتا ہے ان کی نیتیوں سے یہ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں گوڈی میڈیا ان کی چیزوں کو چھپانے میں سہائتہ کر دیتا ہے مدہ بہت سمیدنشیل ہے سمیدنشیل اس لیے ہے کہ یہ سینہ سے جڑا ہے انترائشتری ہے ہماری سیما سے جڑا ہوا ہے اور چائنہ جیسے شطرود دیش سے جڑا ہوا ہے ہماری سیدہ نرنتر چائنہ کو کنفرن کر رہی ہے چائنہ کو دھکا رہی ہے پیچھے اور اپنی جان کی بازی لگا کے وہ یہ کام کر رہی ہے تک کہ ایک ویڈیو بھی آیا پرانا جس کے اندر وہ چین کے سینکوں کو بان کے الگ کر رہے ہیں دور تو یہ بھی ہمارے سینہ کا شور ہے لیکن سرکار کا اس طرح سے چیزوں کو دبانا یہ گمبیر سوال گھڑے کرتا ہے اور ٹیلی گراف میں جس طرح سے چھاپا ہے تو اس کی اوپر شاید مودی سرکار کے جو بھی پروکتہ ہو ان کو اسپش کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے اور وہ کیا ایکشن نینے والے ہیں ٹیلی گراف کے اوپر اگر بات صحیح نہیں ہے تو اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے لوگوں کو جاگروہ کیجئے جتنوں کو کر سکتے ہیں ساتھ میں لائف ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبائیے گا جائے ہند جائے بھالا The Life TV سچ سب سے آگے